موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریٹیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہی اور میں ہوں عامر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے ہاؤزنگ کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹے کے اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے ناداروں کو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بینک روک سے ہاؤز بیلڈنگ قرضے حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرنے پر زور دیا ہے وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت بحال ہو گئی ہے اور تمام اقتصادی اشاریوں میں مصبت رجھان ہے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گردشی قرضے کو ایک حد تک منجمیت کرنے کے لیے حکمت عملی نافذ کی جا رہی ہے وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے تہشت کردی کو شکستی ہے اور اب وہ عسکریت پسندی کی بجائے سیاحت کی بہتری منزل کی طور پر اُبھر رہا ہے قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر آدم نواز شریف سمیت مختلف حفرات کے خلاف پر دنوانی کے گیارہ ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے دفتر خاجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مالیاتی ایکشن ٹاکس پوس پارس میں جاری اپنا ابتدائی جلاس قتل ہونے کے پاتھ ایکشن پلان پر پاکستان کی پیش رفت کے حوالے سے اپنے چائزے اور مستقبل کے لاعمل کا اعلان کرے گی پاکستان نے کہا ہے کہ گلگل بلتستان یا آزا جمعہ کشمیر میں بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط جمعہ کشمیر میں کشمیری قیادت نے محفظہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے تحشک کر دی اور کشمیریوں کی نسل کشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی شدید مضمت کی ہے لبنان میں صدر نے نئی حکومت بنانے کے لیے سعاد الحریری کو وزیراعظم نامزد کیا ہے دنیا میں اور ملکی ہیں لیکن ان میں اور پاکستان میں یہ فرق ہے کہ پاکستان ایک ملک ہونے کے علاوہ ایک پیغام بھی حقوقت مطلمین کا پیغام حقوقت عالم کا پیغام حقوقت عام کا پیغام یہ آواز تھی پاکستان کے دوسرے گوانرچنل قواجہ نازم الدین کی جن کی آج چھپنویں برسی منائی گئی اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے آمیر حاش پیر وزیراعظم عمران خان نے بینکوں سے قرضوں کے حصول میں غریبوں کے عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے سہولیات فراہم کرنے پر زور دیا ہے آئسن آباد میں ہاؤزنگ تعمیرات ترقیقی قومی رابطہ کمیڈی کے صدارت کرتے ہوئے انہوں نے تمام صوبوں کو ہدایت کی کہ وہ قرضوں کی منظوری کے عمل کو شفاف اور فوری قابل عمل بنانے کے لیے آن لائن پورٹل کو بروے کر لائیں گورنر سٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے اجلاس کو آسان اقساط پر غریب اور متوسط تفتے کو قرضوں کے فراہمی کے حوالے سے بریفنگ دے نیشنل بینک، ایل آل بینک، میزان بینک، بینک، الحبیب، حبیب بینک اور بینک آف پنجاب سے وزیراعظم کو نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے تحت قرضوں کے فراہمی کے بارے میں آگاہ کیا گیا اجلاس کو بتایا گیا کہ قرضوں کے فراہمی کے لیے عمل کو آسان بنا دیا گیا ہے اور بینک کی شاخوں میں الگ ڈیسک قائم کر دیا گئے ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ نیجی بینک، اسلامی اور ریواتی بینکنگ سہولیات کے تحت قرضیں فراہم کریں گے بینکوں کے سربرہان نے حکومت کو یقین دلایا ہے کہ تعمیراتی شعبے کو آگے بڑھانے اور قریبوں کو ان کے گھروں کی تعمیر میں مدد فراہم کی جائے گی اجلاس کو بتایا گیا کہ قرضوں کے فراہمی کے عمل میں وقت کے دورانی کو کم کرنے کے لیے ٹیکنالوجیوں کے بروے کار لائے جا رہا ہے تاکہ قرضہ لینے والوں کے قوائف کی تصدیق کی جا سکے وزیراعظم کو بتایا گیا کہ جلد نیجی بینک بھی قرضوں کے فراہمی شروع کر دیں گے چیف سیکریٹری پنجاب اجلاس کو بتایا گیا کہ تعمیراتی شعبے کو بلڈرز کے لیے ایک آن لائن پورٹل کا اجلاق کیا گیا ہے اور اب تک چھ ہزار چھ سو چورانوے درخواستے موصول ہو چکی ہیں اور ان میں سے چون فیصد کی منظوری دے جا چکی ہے وزیراعظم عمران خان نے آج اپنے بھوٹان کے ہم منصب ڈاکٹر لوٹے شیرنگ کو ٹیلی فون کیا دونوں رہنماؤں نے کورونا وائرس سمیت باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال کیا وزیراعظم عمران خان نے اس وائرس کی روک تھام کے لیے بھوٹان کے قیادت کی طرف سے کیے گئے اقتماعات کو سرہا وزیراعظم نے خصوصاً ترقی فزیر ملکوں پر کورونا وائرس کے مختلف معاشی اثرات کو اجاگر کیا جس کے لیے انہوں نے قرضوں میں نرمی کے لیے عالمی اقدام پر زور دیا ہے عمران خان نے صحیحت کے فروغ اور ثقافتی مقامات کے تحفظ کے لیے بھوٹانی موڈل کو سرہتے ہوئے اپنے ہم منصب کو پاکستان میں صحیحت خصوصاً بسبی صحیحت کے فروغ کے لیے اپنی حکومت کے دفع سے کیے گئے اقتماعات سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ملک میں موجودہ بودمت گندھارہ تہذیب کے عظیم ورسے پر فخر ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بودمت کے مقدس مقامات پر آنے والی بھوٹانی جادریوں کا خیر مقدم کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ صحیحت شعبے کا فروغ حکومت کی اولین درجی ہے تاکہ معاشی عمل کو تیز کر کے روزکار کے مواقع پیدا کیا جا سکے پاکستان کے صفحے اول کے برامت کنندگان کے ایک وفظ سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے وفظ کو یقین دلایا کہ سنتکاروں اور برامت کنندگان کی ہر قابل عمل تجویز پر غور کیا جائے گا تاکہ تاجر برادری کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جا سکیں وفظ نے برامدات میں اضافے کیلئے حکومت کی پالیسیوں اور وزیراعظم عمران خان کے اقتامات کی تعریف کی اس سلسلے میں وفظ نے خاص طور پرسیمنٹ، سٹیل اور آجو موبائل کی پروغ میں ریکارڈ اضافے سمیت برامدات میں اضافے کو خوش آئین قرار دیا ہے اور جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتی ہیں آج سلامباد میں مشورد داخلہ شہزاد اکبر کے ہمارا نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اختلاف کی جماعت انتشار اور غیر یقینی صورتحال پیدا کرنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ اگر وزیراعظم عمران خان ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی پرائم میسٹر صاحب بھرپور کوششیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح کے ہمارے اکانومک فگرز ہیں جس طرح سے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں جس طرح کے ترسیلات آ رہی ہیں جس طرح کے کرنٹ اکاؤنٹ پوزیٹف چل رہا ہے جس طرح کے موٹر سائیکلز بک رہے ہیں ریکارڈ جس طرح سے کنسٹرکشن کے مٹیریل ریکارڈ اسٹری میں اتنی سیومٹ کبھی نہیں نہ ایکسپورٹ ہوئی تھی اور نہ بکی ہاؤزنگ سیکٹر چل پڑا ہے یہ سارے اکانومی کے ایسے نکتے ہیں جس میں کہ ہم نے ایک بڑی مضبط تبدیلی دیکھی ہے وزیر اطلاعات نے کہا کہ اس بے اختلاف کی جماعت ذاتی مفادات کی بنیاد پر اپنے سیاسی ڈرامے کے ذریعے عوام کو مزید گمراہ نہیں کر سکتی شبلی فراز نے کہا کہ ملک معیشت بحال ہو گئی ہے اور تمام اقسادی اشاریے مصبت ہیں انہوں نے قیمتوں میں اضافے کا اطلاف کیا اور کہا کہ وزیر اعظم صورتحال پر قابو پانے کے لیے سخت جدوجہد کر رہی ہیں انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ اس بے اختلاف کی جماعتیں اداروں میں تصادم چاہتی ہیں وزیر اطلاعات نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کہا کہ یہ پارٹی ایک علاقائی جماعت بن گئی ہے اور مختلف حربوں کے ذریعے سن میں اپنی صوبائی حکومت بدنوانی اور نا اہلی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے احتساب اور عمر داخل کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سن میں واقع پر تنازیات کو ہوا دی جو بابا قائد اعظم کے مزار پر ہوا آپ نے ملک کے اندر ہی سیاست کرنی ہے اسی ملک سے آپ نے سب کچھ بنایا ہے آپ سے درخواست ہے خدا کے لیے اپنے اس چھوٹے سے سیاسی مقصد اور فائدے کے لیے ملک کو بھی بدنام نہ کریں آج ملک ایک ایسی جگہ پہ کھڑا ہے کہ آپ ایکنومک فلائٹ پہ جا رہے ہیں اور اس وقت سب سے بڑا خطرہ اپوزیشن کو یہی لاکھ ہو گیا ہے کہ اگر اس کے بعد تو ہمارے پاس اتجاج کرنے کی بھی کوئی ریزن نہیں رہ جائے گی سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گردشی قرضے میں کمی لانے کے لیے خراجات میں ایک کٹوٹی کے ایک منصوبے کو نافذ کیا جا رہا ہے وقفہ سوالات میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر طوانائی عمر عیوب خان نے کہا کہ سابقہ حکومت نے اپنے دور اقتدار کے آخری دو سال میں ٹریف نہیں بڑھایا جسے گردشی قرضے میں بے پناہ اضافہ ہوا انہوں نے کہا کہ حکومت بجلی پیدا کرنے والی آزاد کمپنیوں کے ساتھ قیمتوں کے معاہدے پر نظر سانی کر رہی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت بشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں بیس ارب روپے کی سرمایہ کاری کرے گی تاکہ خیبر پختونخواہ میں بجلی کی قلت پر قابو پایا جا سکے ایک دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روہ سال موسم سرما میں گیس کی قلت ہوگی انہوں نے کہا کہ دونوں کمپنیاں تمام سارفین کو گیس کی بلا روک ٹوک فراہمی کو یقین بنانی کے لیے پورازم ہیں اور گھرے لو سارفین کو خصوصی ترجیح دی جائی ہے عمرہ یوب خان نے کہا کہ تیل و گیس کی تلاش میں بیس بلاکس کی نلامی ہو چکی ہے جسے پاکستان کو نئے زخایت ریاض کرنے میں مدد ملے کے وزیر اطلاعات انشاء سید شبلی فراہز نے کہا ہے کہ حضب اختلاف کی جماعتیں کراچی میں قائد کے مزار کی بیعدبی پر سیاست کر رہی ہیں انہوں نے آج سینٹ میں ظاہر خیال کرتے ہوئے کہا کہ سندھ کے وزیراعالہ نے بھی یہ تسلیم کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما محمد صفتر نے مزار کی بیعدبی کی وزیر اطلاعات نے کہا کہ حضب اختلاف نتائج کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اپنے ذاتی مفادات کے تحب اس کے لیے ملک میں انتشار پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں اس سے پہلے وزیر قانون فروغ نسیم نے مطالبہ کیا کہ مزار قائد کی بیعدبی کرنے والوں کو قانون کے تحت سزا دی جانی چاہیے قائد حضب اختلاف راجہ زفر الحق نے چیرمن سے کہا کہ وہ یہ معاملہ مزید قور کے لیے ایوان کی کمیٹی کو بھیج دیں چیرمن نے یہ معاملہ مطالقہ کمیٹی کو بھیج دیا ایوان کا اجلاس اب کل دن ساڑھے دس بجے دوبارہ ہوگا وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان اور ازباکستان میں گہرے دوستانہ تعلقات ہیں اور دونوں ملکوں کی قیادت دو طرف تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے پوراسم ہے انہوں نے ان خیالات کا اصحار آج جمہوریہ ازباکستان کے وزیر خاجہ عبدالعزیز کاملوف کے ساتھ ٹیلپون پر بات چیت کے دوران کیا وزیر خاجہ نے کہا کہ پاکستان اور ازباکستان کے ساتھ دو طرف سیاسی مشابرت کا افتتاحی دور چلت اسلام آباد میں منعقد ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان سمیت خطے میں قیام امن کے لیے اپنی مفاہمتی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پوراسم ہے دونوں مزیر خاجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے پر بھی اتفاق کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں صدر ڈاکٹر عیف الوی نے لوگوں کو تعلیم کے لیے آسان رسائی دینے کے غیر سے آن لائن اور فاصلاتی تعلیم کا فروغ دینے کے ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات بین الخوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے صدر ڈاکٹر حتال حمود الکتابی اور پاکستان میں سعودی عرب کے صفیر نواف سعید المالکی سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے بے کہی صدر نے انٹرنیشنل اسلام یونیورسٹی اور سعودی عرب کی یونیورسٹی اس کے علاوات دنیا بھر کے مشہور تعلیم اداروں کے درمیان رابطے قائم کرنے کے لیے کہا انہوں نے کہا اس مرپرویز ہوگ دیا کہ پاکستان اور سعودی عرب کو بہمی مفائدے کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینا چاہشئے مواصلت کے وزیر مراسعی نے کہا ہے کہ پاکستان نے دہشتگردی کو کامیابی سے شکست دی ہے اور اب اسکریت پسندی کے بجائے یہ بہترین صحیحتی مقامات کے لیے جانا جاتا ہے آج سے پہر سعود میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ معیشت کی ترقی کے بعد پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ چین پاکستان اقسادی رہداری منصوبہ ترقی کا سفر جاری رہے گا انشاءاللہ سی پیک بھی آگے بڑھے گا پاکستان نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا ٹیررزم نے ٹوریزم سے جانا جانے لگا ہے لیکن میں اپوزیشن جماعتوں کو کہتا ہوں کہ اپنے کرپشن جو آپ یہ چیز مان لے ہو پاکستانی قوم کو جو آپ نے لوٹا ہے آپ اس کا حساب دو آپ سرٹیفائیڈ نہ اہل ہو جو کشمیر کا مقدمہ عمران خان نے لڑا جو پاکستان کا اصل بیانیاں دنیا کے سامنے پیش کیا تو دنیا آج پاکستان کو جس انداز سے دیکھتی ہے انشاءاللہ پاکستان معیشت کا استحکام کے بعد پاکستان ترقی کی راہ بھی گامزن ہوگا وزیر نے کہا کہ عمران خان نے بین القوامی فورنس پر مقبوضہ کشمیر میں انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو کامیابی سے اجاگر کیا ہے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے اس بے اختلاف ریاستی اداروں خصوصا سیکیورٹی اداروں کو بدنام کر کے دشمنوں کے مواقف کو اجاگر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بے اختلاف اپنے بدنوان رہنماؤں کو تحفظ دینے کے لیے ایسے حربیں استعمال کر رہے ہیں قومی دستاب بیورو نے سابق وزیراعظم نواز شریف ان کے پرنسپل سیکیورٹی فواد حسن فواد پاکستان مسلمی قنون کی رہنمہ احسن اکپال اور دیگر سمیت مختلف افراد کے خلاف بدنوانی کے گیارہ ریفرنسز کی منظوری تھی ہے یہ منظوری نیب کے ایک سیکیورٹی بورٹ کے اجلاس میں دی گئی جو چیئرمند جاوید اکپال کی صدارت میں آج اسلام آباد میں ہوا نواز شریف سیکیورٹی خاجہ اعزاز احمد چہدری اور انٹیلیجنس بیورو کے سابق ٹیریکٹر جنرل آفتاب سلطان پر تہتر سیکیورٹی گاڑیوں کی خریداری اور اختیارات کا غلط استعمال کر کے قومی خزانے کو تقریباً دو عرب روپے کا نقصان پہنچانے کا الزام آئیت کیا گیا ہے ناروال سپورٹ سیٹی کی لاغت تین گوڑ سے تین عرب روپے تک بڑھانے پر احسن اکپال اور دیگر کے خلاف ریفرنس کی منظوری دی گئی پنجاب کے وزیراعلا سردار عثمان بزار نے کہا ہے کہ صوبے میں آلہ تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کی جائیں گے انہوں نے یہ بات آج لاہور میں صوبے میں آلہ تعلیم کی منصوبہ بندی اور فروغ کے لیے کیے گئے اقتامات کے آلہ سطح کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے پنجاب کے پسماندہ اصلہ میں یونیورسٹیاں قائم کر رہی ہے زلہ قرم کے قبائلی امائدین کے ایک وفد نے علاقائی مسائل اور درقاتی منصوبوں پر باتشیت کے لیے آج پیشاور میں خیبر بختم خان کے وزیراعلا محمود خان سے بلاقات کی وزیراعلا نے وفد کو بتایا کہ وہ جلد زلہ قرم کا دورہ کریں اور درقاتی پیکج کا اعلان کریں گے انہوں نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود حکومت قبائلی اصلا کے مسائل کے حل کے لیے تمام اقتامات کرے گی گلگت بلتستان کے چیف الیکشنر کمیشنر راجہ شہباز خان نے کہا ہے کہ اگلے ماہ کی پندرہ تاریخ و قانون سال اسمبلی کی آزادانہ اور غیر جانب داران انتخابات منعقد کرانے کے لیے تمام انتظامات مکمر کر لیے گئے ہیں آج ہمارے گلگت کے نمائندے شیر مہمبہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخاب مہم اور پولنگ کے عمل کے دوران کرونا وارس سے بچاؤ کے لیے قوائد و زوابزور عمل کو بھی یقینی بنایا جائے گا دفتر خارجہ کے ترجمان زاہید حفید چودری نے کہا ہے کہ فرنشل ایکشن ٹاکس فورس پیرس میں جاری اجلاس کی اختتام کے بعد ایکشن پلان پر پاکستان کی پیش رکھت کے حوالے سے اپنے جائزی اور مستقبل کے لاحے عمل کا اعلان کرے گی آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مبین قریبی اور گہری تعلقات تھے اور دونوں والک نے دو طرف علاقائی اور عالمی اہمیت کے تمام امور پر ہمیشہ ایک دوسری کے ساتھ تعاون کیا ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان برادر ملک سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی قدر کے نگاہ سے دیکھتا ہے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جاری ہیں پاکستان نے کہا ہے کہ گلگت بلدستان یا آزاد جمعہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کسی بھی مہم جوئی کا مو توڑ جواب دیا جائے گا یہ بات بزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیس چوتری نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران ایک سوال کی جواب میں کہی بھارت کی جانب سے گلگت بلدستان اور آزاد کشمیر میں کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا بھارتی قیادت کو پاکستانی قوم کے عظم حوصلے اور ہماری بہادر مسلح افواج کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو معمولی نہیں سمینا چاہیے پوری قوم بھارت کے مضموم ازائم کے خلاف مکمل طور پر متحد ہے اگینسٹ اینی ایل ڈیزائنز بائی انڈیا زاہد حفیس نے کہا کہ ہمارا بھارت کو مشورہ ہے کہ وہ جنوبی ایشیا میں پاعدہ رم کے قیام کے لیے جمہو کشمیر کے مسئلے سمیت اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تمام تنازیات کو پرم دریقے سے حل کرے ایک اور سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ ہم نے بھارت کے بڑے میڈیا چینلز اور سوشل میڈیا کو پاکستان کے خلاف جھوٹی اور من گھڑت قبریں اور پرپیگنڈا کرتے دیکھا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت غیر قانونی طور پر اپنے زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیاں اور اقلیتوں کے خلاف پالیسیوں کی تسلسل اور پرپیگنڈے کے ذریعے سچائی کو چھپا نہیں سکتا آزا جمہو کشمیر کے سیدر سردار مسود خان نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کی ظالم ترین ریاست ہے جس نے گزشتہ سات دھائیوں سے کشمیر پر غیر قانونی تسلط قائم کر رکھا ہے سوابی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف فرضیوں کا مرتقب ہو رہا ہے اور عالمی قوانین کی توہین کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں کشمیر کو دنیا کے ہر ملک اور سیاست میں زیر بحث لانے کے لیے ایک عالمی مسئلے کے طور پر اجاگر کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے کشمیری بہن بھائی ظالم بھارتی فوجوں کے ہاتھوں تشدد کا شکار ہو رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلو جمہو کشمیر میں مسلم لیک نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے ریاست دہشتگردی اور کشمیری کے ناسل کشی کے واقعات میں اضافے کی شدید مضمت کی ہے جمہو کشمیر مسلم لیک نے سرینڈا گرر میں پارٹی کے مجلس شورہ کے اجلاس میں کہا ہے کہ کشمیریوں نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلو جمہو کشمیر میں مودی حکومت کی طرف سے گزش سال پانچ اگس کو کی جانے والے مدی حکومت کے غیر قانون اقدامات کو مسترد کر دیا ہے جمہور کشمیر مسلمین کارفرنس کے چیئرمن بس شپیر احمد ڈا نے سرنگر سے جاری ایک بیان میں آج شہدائے بیج بہارہ کو ان کے یوم شہادت پر زبردست خرادی عقیدت پیش کیا انیس ترانے میں آج کے دن بیج بہارہ میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں نے سرنگر میں درگاہ حضرت بل کے فوجی محاصرے کے خلاف احتجاج کرنے والے پران مظاہرین پر ادھند فائرنگ کر کے پچاس سے زیادہ بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا تھا لبنان میں صدر مشل آن نے نئی حکومت کے تشکیل کے لئے سعاد الحریری کو بطور وزیراعظم نامزد کر دیا ہے حریری صدر آن کے مشاورہ سیاراکین پارلمنٹ کی اکثریت کی حمایت سے جیتے آج کی تقرر رہی کئی ہفتوں کے سیاسی محاصرائی کے بعد عمل میں آئی جس سے نئی حکومت کی تشکیل تاخیر کا شکار ہوئے شام کے صوبے ہما کے سہرائی علاقے میں شدت پسندوں کے ٹھکان اوپر روسی فضائی حملوں میں دائش کے تیرہ شدت پسند اور بیس شامی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں افغانستان کی صوبے فریاب کی مقامی بازار میں ہر طالبان شدت پسندوں کی جانت سے داخل گئے مارٹر گولوں سے چار افراد ہلاک اور چودہ سخمی ہو گئے انڈونیشیا کے صوبے سماجرہ میں کوئلے کے کان پر مٹی کا توتا گرنے سے گیارہ افراد ہلاک ہو گئے ہیں پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کی آج چھپنویں برسی منائے گئی ان کی سوانے عمری اور خدمات کے بارے میں تفصیل ہمارے انماندے سجاد پرویز سے یہ آواز تھی پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل اور دوسرے وزیراعظم خواجہ ناظم الدین کی جو 22 اکتوبر سن 1964 کو ہم سے جدا ہو گئے تھے خواجہ ناظم الدین جدو جہد آزادی کے ممتاز رہنما اور قائدعظم محمد علی جنہ کے ساتھی تھے جو آل انڈیا مسلم لی کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے خواجہ ناظم الدین نے مسلم یونیورسٹری علی گرڈ اور کیمبریج یونیورسٹری برطانیہ سے عالی تعلیم حاصل کی اور پھر سیاسی میدان میں داخل ہوئے وہ مجلس دستور ساس بنگال کے رکن اور متحدہ بنگال کے وزیر تعلیم وزیر داخلہ اور وزیر عالی کے مناسب پر فائز رہے سن انیس سو سینتیس میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہوئے قیام پاکستان کے بعد وہ مشرقی پاکستان کے وزیر عالی منتخب ہوئے سن انیس سو ارتالیس میں قائدعظم کی وفات کے بعد انہیں پاکستان کا گورنر جنرل منتخب کیا گیا سن انیس سو اکی آون میں جب لیاقت علی خان شہید ہوئے تو پاکستان کے وزیر عالی کے منصب پر فائز ہوئے سن انیس سو پینسٹھ کے صدارتی انتخابات کے لیے فاطمہ جنہ کو امیدوار بنانے کی کوشش کی اور کامیاب رہے ابھی یہ صدارتی مہم جاری تھی کہ بائیس اکتوبر سن انیس سو چونسٹھ کو حرکت قلب بند ہو جانے سے ان کا انتقال ہو گیا اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں زباوی کے خلاف سیریز سے قبل قومی ٹیم کے کھلاریوں کے کورونا ٹیسٹ منفی آگئے ہیں جس کے بعد کھلاری بائیسکیور بابل میں چلے گئے ہیں قومی ٹیم ون ڈے اور ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے بدھ کو لاہور پہنچی تھی جہاں کھلاریوں کے کورونا ٹیسٹ لیے گئے تھے ٹیم کے تمام کھلاریوں کے ساتھ سپورٹ سٹاف کے بھی کورونا ٹیسٹ منفی آگئے ہیں پاکستان زباوی کے درمیان سیریز میں تین ون ڈے اور تین ٹی ٹونٹی میچوں کی سیریز کھیلی جائے گی جس کا آغاز تیس اکتوبر سے ہوگا کینگز یونائٹیڈ فٹسال کلپ کے ذریعے تمام دوسرا کینگز یونائٹیڈ فلائٹ فٹسال ٹورنمنٹ یکم نومبر سے لالا مصم میں شروع ہوگا سید عاصف علی شاہ میموریل خیب پختونخواہ ٹیبل ٹینس چیمپنشپ ایبٹ آباب میں شروع ہوگئی ہے اس چیمپنشپ میں صبح بھر سے سو کے قریب مرد و خواتین کھیلاری حصہ لے رہی ہیں آگستان ٹین پن باولنگ فردرشن کے ذریعے تمام آزاد کشمی ٹین پن باولنگ چیمپنشپ اس ماہ کی پچیس تاریخ سے لٹرل سٹی باولنگ کلپ جناپارک راولپنڈی میں کھیرہ جائے گا خیبر پختونخواہ شترنج اسوسیشن کے انتخابات آئندہ ماہ کی چھے تاریخ کو پشاور میں ہوں گے اس حوالے سے سوائی جنرل کانسل کا اجلاس پشاور سپورٹس کمپلیکس میں مناقع دھوکا آپ سن رہیں ریڈیو خبرنامہ اب پیشیں تجارتی خبریں متحدہ عرب امارات کے سمائرکاروں کے ایک وفدیں پنجاب میں سمائرکاری کی خواہش ساہر کی ہے متحدہ عرب امارات کے سمائرکاروں کے وفدیں سلمان عربدائی کی قیادت میں وزیرالہ سردار عثمان بزاہ سے لاہور میں ملاقات کی سمائرکاروں نے وزیرالہ کو بتایا کہ پنجاب میں مزید سمائرکاری کے خواہ ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینڈ میں آج مندی کا نجھان دیکھا گیا کیسی ہنڈرڈ انڈیکس 334 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر ایک تارلسزار 1999 پوائنٹس پر بند ہوا مجبوری تجارتی حجم 500 ملین سے زائدہ اسس ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 671 ملین سے زائدہ اسس کا لیند دین ہوا تھا آج یونیٹی فورس لیمیٹڈ کمپنی کی سب سے زیادہ 61 ملین سے زائدہ اسس کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر 408 کمپنیوں کے اسس کا لیند دین ہوا جس میں سے 200 ایکسٹ کمپنیوں کے اسس کا قیمتوں میں اضافہ 124 میں کمی جبکہ 23 کمپنیوں کے اسس کا قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا گیٹرون انڈسٹری کمپنی کے اسس کا قیمتوں میں سب سے زیادہ 40 روپے کا اضافہ نیشنل بینک کے اعلان کی مطابق روپے اور دیگر خیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرائطہ باطلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو ساٹھ روپے 48 پیسے اور قیمت فروخت ایک سو چونسوٹ روپے تیس پیسے پانڈ سٹرلنگ دو سو دس روپے ایک سٹ پیسے اور دو سو پندہ روپے چھپن پیسے یورو ایک سو نوے روپے دو پیسے اور ایک سو چورانوے روپے سنتالیس پیسے سعودی ریال بیالیس روپے چوہتر پیسے اور تنتالیس روپے چوراسی پیسے یو اے ای درہم 43 روپے 79 پیسے اور 44 روپے 70 پیسے 1 روپے 53 پیسے اور 1 روپے 56 پیسے آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 99,194 روپے رہی کراچی پورٹرس پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,14,500 میٹرک ٹرن سامان کی نکلہ حمل ہوئی جس میں سے 55,911 میٹرک ٹرن پر آمدی اور 58,597 میٹرک ٹرن در آمدی سامان شامل تھا یہ تھیں تجارتی خبریں اور اب پیشنپن کی دنیا سے کچھ خبریں فلم فرواز جنو اگلے ماہ چین میں ریلیز کی جائے گی یہ فلم گزشتہ تین دہائیوں میں چین میں ریلیز ہونے والی پہلی پاکستانی کمرشل فلم ہو کے فرانس میں ہونے والے کانز انٹرنیشنل انڈپینڈنٹ فلم فسٹیول میں پاکستانی مختصر فلم بینچ کو پیش کر دیا کیا کانز انٹرنیشنل انڈپینڈنٹ فلم فسٹیول معروف فسٹیول کانز کا حصہ نہیں ہے اور یہ نیا فلم فسٹیول ہے جس کا رمہ برس پہلا شو منعقد کیا کیا ہے دستکاری کے حوالے سے آرٹ اور دستکاریوں کے نمائش راولپنی آرٹس کانسل میں جاری ہے اس نمائش میں مقامی فنکاروں اور کئی تعلیمیداروں کے طلبہ کے فنپارے رکھے گئے ہیں سینئر اداکار اجاز نے کہا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں کہ کورونا نے فلم بینے کے رجحان کو ختم کر دیا ہے پاکستان میں فلم کے رجحان ایک بار پھر بڑھے گا اگر فلم بینوں کو ان کے میار کے مطابق فلمیں دیں تو کوئی بھی غیر ملکے فلم ہمارے مقابلہ نہیں کر سکے گی اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں ناسا کی جانت سے کئی خلائی صفیر قریبی سیاروں تک جاتے رہے ہیں لیکن اب تاریخ میں پہلی پا اس کا خلائی جہاز ایک سیار اچھے پر اترا ہے یہ خلائی جہاز سیارچہ بینوں کی سطح سے کچھ مٹی اور پتھر لے کر زمین پر واپس آئے گا پینٹ اور روغن اب ماہول کا حصہ بنتے جا رہے ہیں دنیا کا سب سے سفید پینٹ بنایا گیا ہے جو سورج کی روشنی کو پچانوے فیصد تک لوٹا کر امارتوں کو تھنڈا رکھتا ہے ایک امریکی انیورسٹی کے مہارینے سے انتہائی سفید پینٹ کا نام دیا ہے دنیا بھر میں آبادی کا بہت بڑا حصہ بلند فشار خون ہائی بلڈ پیشر کا شکار ہے اور اس کے تدارک کے لیے چائے مختلف پیریاں اور فلاوینول نہایت موثر ثابت ہو سکتے ہیں دنیا بھر میں بلڈ پیشر پر قابو رکھنے کے لیے غصہوں کا سہرہ لیا جاتا ہے جیسے اب باقعدہ ایک علم کا درجہ حاصل ہو چکا ہے یہ تھیں سائنس کے دنیا سے کچھ خبریں اور اب ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی سنتے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابع گزرشتے چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتری لاقوں میں موسم گرم اور خوشک رہا آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتری لاقوں میں موسم خوشک کے باستی جنوبی لاقوں میں دن کے اوقات میں گرم رہے گا آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت قلات منفی دو سکردو منفی ایک ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت یہ رہے لاہور اور کراچی اٹھارہ ڈگری سنٹیگریٹ اسلام آباد گیارہ پشاور چودہ کوئٹہ دو مزفر آباد دس اور بری آٹھ ڈگری سنٹیگریٹ سری نگر میں کم سے کم درجہ حرارت چار جمہو سولہ اور لہے میں کم سے کم درجہ حرارت منفی تین ڈگری سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجئے وزیراعظم نے ہاؤزنگ کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے ناداروں کو ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے بینکوں سے ہاؤز بیلڈنگ قرضے حاصل کرنے میں سہولت فراہم کرنے پر زور دیا ہے وزیراعظم نے آج اس آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ معیشت بحال ہو گئی ہے اور تمام اقتصادی اشاریوں میں مصبت رجھان ہے سینٹ کو آج بتایا گیا کہ گردشی قرضی کو ایک حد تک منجمیت کرنے کیلئے حکمت عملی نافذ کی جا رہی ہے وزیر مواصلات نے کہا ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے دشت کردی کو شکستی ہے اور اب وہ عسکریت پسندی کی بجائے سیاحت کی بہتری منزل کے طور پر اُبھر رہا ہے قومی احتساب بھیوروں نے سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت مختلف خبرات کے خلاف بدنوانی کے گیارہ ریفرنسز کی منظوری دے دی ہے دفتر خاجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ مالیاتی ایکشن ٹاسپوس پیریس میں جاری اپنا ابتدائی جلاس ختم ہونے کے بعد ایکشن پلان پر پاکستان کی پیشرفت کے حوالے سے اپنے جائزے اور مستقبل کے لاعمل کا اعلان کرے گی پاکستان نے کہا ہے کہ گلگل بلزستان یا ازاد جمہو کشمیر میں بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا موطور جواب دیا جائے گا خیر قانونی طور پر بھارت کے سیرے تسلط جمہو کشمیر میں کشمیری قیادت نے مقبضہ علاقے میں بھارتی فوجوں کی طرف سے تحشک کر دی اور کشمیروں کی نسل کشی کے بڑھتے ہوئے واقعات کی شدید مضمت کی ہے اور پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خاجہ ناظم الدین کی آج چھپنی اندبیتسی منائی گئی خبرنامہ آپ نے سنا پہلال انجنئر تھی عادل افتخار سپروائزر شعب اردو چودری زمیر اشرف مدیر ہوم ڈیکس رانہ غلام مصطفیٰ مدیر فارنگ ڈیکس پشرف رباب مدیر کھیل کی خبریں آئیشہ افتخار مدیر تجارتی خبریں مقدس رعوف مدیر سائنس اور فن کی خبریں فریحہ حسن کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد ابباس مدیر اعلیٰ لیاقت سعید نگران اعلیٰ عبدالحادی میار پیشک شعب خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزوں کے لئے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستانیوز پر خبرنامی کی براہراس ریڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہی عمران ناہید اور عامر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان